بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ سامنے آتے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم صاحب کی وزیر آزم صاحب کی خلاف تحریک استحقاق کی باتیں ہونے لگی ہیں اور یہ باتیں اس لیے ہونے لگی ہیں کیونکہ آپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ وزیر آزم نے پارلیمنٹ کا تقدس مجروع کیا ہے اور کیوں کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پانیما کیس کے حوالے سے ایک سپیچ سامنے آئی سپیچ دی انہوں نے اور اس کے بعد پر عدالت میں جا کر مغنوم علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی سپیچ تو صرف پارلیمنٹ کی حد تک تھی پارلیمنٹ کی کسی چیز کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو آپوزیشن کی تحریک استحقاق کوئی پیچھے اندرونی مقاصد ہیں کو کوئی پرسنل ریزنز ہیں یا واقعے میں کوئی جنون ریزنز ہے سبیس تاریخ کو نیشنل سمبری کا سیشن ہے اور لیڈر اف دا آپوزیشن خرشید شاہ صاحب نے یہ پریولیج موشن موو کی ہے ہاؤس کے بزنس کے مطابق وہ کر سکتے ہیں اگر ہاؤس کا وہ ان کے مطابق یہ جو موشن موو کی گئی ہے ہاؤس کا پریولیج بریچ ہوا ہے پرائمیسی صاحب نے جو سپیچ کی ہاؤس میں پنامہ گیٹ کے بعد اور اس کے بعد ان کے وکیل نے جا کے سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹ پیش کیا کہ آپ اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے پہلے سلمان بار صاحب نے کہا وہ سیاسی تقریر تھی ابھی ان کے جو وکیل ہے مخدوم صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ چونکہ یہ آن در فلور آف ہوس ہوا ہے آرٹیکل سکس کے تحت آپ کو انوک نہیں کر سکتے اب یہ جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ پریولیج موشن موو جب ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چھبیس تاریخ کو پریولیج موشن یہ ایکسپٹ کر لیں سپیک کمیٹی کو بھی جوا دیا جاتا ہے اگر یہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے سپیکر لیول پہ کمیٹی کو چلی جائے گی کمیٹی پھر اس کے اس پہ ڈیلیبریشنز کرے گی کیا ہوا ہے پریولیج بریچ ہوس کا یا نہیں ہوا کورٹ کے اندر پھر ایک آرگومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ ہوس نے ٹیک اپ کر لی ہے اس سپیچ کو لہٰذا یہ بزنس ہوس بن گیا ہے دوبارہ اس پہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے تو کورٹ اس سے ذرا تھوڑا سا سائیڈ سٹیپ کرے اب یہ ہے کہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ واقعی یہ جو موڈس او پرینڈائی جو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اس کو شاید فالو کیا جا رہا ہے اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چھبیس تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ سپیکر اس کو ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے لیکن کچھ لوگوں کے حدشات ضرور ہیں اور پی ٹی آئی والوں سے جب بات ہوئی تو جب ان کو یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے تو دے سیڈ سویل کہ جی اچھا واقعی چونکہ وہ نئے نئے ہیں پی ٹی آئ پاکسان پیپلز پارٹی ایکسپرینس لوگ ہے نیسا کے جمہوریت سارے کے سارے سیگنچرز لیکن اگر یہ اگر یہ تحریکی اس تحقاق سامنے آ جاتی ہے خان صاحب تو میں اسے ایک سوال کرلوں اس کے بعد پھر آپ ایکسپرین کر دیجئے گا تحریکی اس تحقاق سامنے آتی ہے ٹھیک ہے جو عدالت ہے وہ سائیڈ لائن ہو جاتی ہے تو پھر اس میجر ایشو کو جو اتنا بڑا میجر ایشو ہے عدالت کے اندر چلنج ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکسان پی کیا ہے سینٹ کے اندر کے اس کو اس کو ایکسپ کیا جا اور اس کے اندر پھر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تو وہ بار بار پنامہ کے ایشو کو پارلیمنٹ پہ کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے اور میرے خیال میں وہ حکومتی ارکام کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو روزانہ کی بیس پہ بیزتی اپنا پروگرام کروا رہے ہوتے عدالت میں تو آپ ہماری بات سنیں پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں زرداری صاح لہذا آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں تو یہ ایک possibility ہے ابھی بھی تھوڑی در پہلے میری یہاں پر پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ نیشنل سمبلی کے ایکسپیرنس لوگوں سے بات ہوئی کہ کیا possibilities ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جب پرائم میریسٹر کا ایشو آ جاتا ہے وہ جائز ہو نہ جائز ہو تو وہ اس پہ کوئی قدر نہیں لگنے دیتے آپ کو پتہ ہے وہ جب ریفرنس موگ ہوا تھا تو وہ بھی عمران ہاں کا بیج دیا گیا تھا الیکشن کمیشن لے کا پرائم انہوں نے رد کر دیا تھا وہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بلکل ہو سکتا ہے اس کو لیفٹی نہیں کروائیں لیکن اگر پیپلز پارٹی ان کو یہ سمجھانے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قابل ہو گی کہ آپ ماری بات سنیں آپ کی تھوڑی سی نا وہ آپ سبکی سے بچ جائیں گے آپ ماری بات سنیں تو ہو سکتا ہے کہ سپیکر اس کو ایکسپٹ کر لیں کمیٹی کو بجوا دیں اور کورٹ کے اندر یہ ایکشن آرگومنٹ پیش کیا جائے گا چونکہ ابھی یہ ڈسکس ہو رہی ہے یہ سپیچ تو لہذا پلیز ارپ سائٹ پ یہ مطلب تو یہ ہوا کہ میسا کے جمہوریت پھر عمل اس کے اوپر عمل درامت ہونے والا ہے وہی والی بات کے باریاں لگی ہوئی ہیں ایک باری پہلے ان کی پھر اس کی ہم تو سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب کے بعد بڑی پروپر اپوزیشن بن کے سامنے آئے کہ وہ والی چیز تو پھر سامنے نہ ہوئی نوازی صاحب نے اس کے بعد میں ساکر جمہوریت کیا لیکن جس بات کی تحریک انصاف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ بک مکا ہوا ہے اگر وہ ہم دیکھیں نا تو یہ چھانوے کے بعد ہی یہ انڈرسٹینڈنگ دونوں جماعتوں کے درمیان ڈیویلپ ہو گی تھی کہ آگے آنے والے سالوں میں ہم نے کس طرح چلنے اب سیاستی کاروائیہ نہیں کرنی لیکن اب گزشتہ ایک ڈیر سال سے جو مختلف معاملات کے اوپر سپیشل پنامہ کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے ایک جانے پیپس پارٹی پنجاب کے اندر بہت سخت سٹینڈ لیے ہوئے ہیں بلاوال بھٹو صاحب جلسے بھی کریں دوسری سائٹ کے اوپر حکومت کو مختلف جہون کے اوپر کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ طریقہ بھی ساتھ جاری ہے گھومن صاحب یہ طریقہ استحقاق جو اوپوزیشن لیڈر کے سامنے سے اب لائی گئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ اجلاس میں بھی ہمیں یاد ہوگا نہ صرف اوپوزیشن بلکہ پیپس پارٹی کے علاوہ پیپس پارٹی کے دیگر جماعتوں نے بھی تحقیق اقتصاق جمع کرائی تھی گرما گرم سیشن ہوا تھا بحث ہوئی تھی شاہ حمود قریشی صاحب حکومت کے لیے سخت جملے اس کا تو کچھ نہیں ہوا تھا تو یہاں پر کیا یہاں پر تیبل کر کے عدالت سے مائلج حاصل کی ذات سکتی ہے فرق اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ رائٹ ہے سپیکر آف دا نیشنل سمڈی وہ اس جو موشن کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں وہ تو وہ استعمال کرتے ہیں اپنا رائٹ دیکھیں کس طرح استعمال کرتے ہیں فرق اب پہلے سے اور اب یہ ہے کہ پرائیمیسر صاحب کے وکیل نے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل سکسٹی سکس انوک کر لیا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پریولیج حاصل ہے ایم این اے نواز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سپیچ کو آپ کوٹ کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے لہذا یہ ان کا یہ آرگومنٹ کو فردر سٹینٹھن کر سکتا ہے اگر یہ پریولیج موشن دیکھیں ایونچولی ہوس کے اندر ووٹنگ ہونی ہے جس کی مجورٹی ہونا جیتنا وہی ہے مجورٹی پی ای ای مل این کی ہے مل این کی وہی ہوگا جو وہی چاہیں گے لیکن اس کو ایکسپ کر کے ایک ٹائم اگین کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے ایکسپ کر لی ہے چونکہ یہ موشن اب کنسرن کمیٹی کو چلی گئی ہے وہاں پہ یہ ڈسکس ہوگی جو بھی انہوں نے کرنا وہ کریں گے لیکن یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے یہ ایک طرح سے کورٹ کی پرسیڈنگز کو تھوڑا سا ڈفرنٹ ڈائریکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کورٹ کی پرسیڈنگ کیا ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جائے گی یا نہیں مختلف ڈائریکشن میں جائے گی یا نہیں اس کی سمٹ کا تائین تو کورٹ خود کرے گی اور آج بھی پانیما کیس کا جو ہے وہ سمات ہے نائن ٹو ون سمات چل رہی ہے اور آج مریم نواز صاحبہ کے وکیل جو ہیں شاید حامد صاحب اپنے دلائل پیش کریں گے کہ وہ سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کیا ڈپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے وہ آج بہت اہمیت کا بڑا انٹرسنگ جو ہے نا ہیرنگ ہوگی کورٹ کے اندر کیونکہ آج بتایا جائے گا کہ واقعی کیا مریم صاحبہ وہ جو نیلسن اور نیسکول کمپنی کو واقعی ان کو اون کرتی ہیں کہ یا ان کی وہ ٹرسٹی ہیں اور ٹرسٹی کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ نیچر آف وہ ٹرسٹی شپ ہے کیا اس میں لیگیلٹیز انوال ہوتی ہیں آپ انہیں وکیل صاحب وہ انفارم کریں گے کہ کیا کس لیول کی ہے ساتھ ساتھ وہ ڈیپینڈنسی کا جو ایشو ہے کیونکہ دوہزار گیارہ کے اندر جو اس سے پہلے بھی سکورٹ کے اندر آیا کہ پہلے بھائی نے بہن کو پیسے دیئے والا صاحب نے پرائمیسل صاحب نے ایک بینامی جائدات خریدی مریم صاحبہ کے نام پھر مریم صاحبہ کے پاس 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 پیسے آئے بھائی کی طرف سے تو انہوں میں پیسے ٹرانسفر اپنے والا صاحب کو کیے ایک بینکنگ چینل کے دورے ٹرانسیکشن ہوئی وہ پھر زمین جو تھی ساری وہ ان کے نام جو چلی گئی ہے مریم صاحبہ کے پاس تو وہ ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جائے گا کہ جی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ اپنی خود مختار ہیں بے شک وہ نائنٹی ٹو سے وہ اپنے وہاں پہ جاتی عمرہ میں رہ رہی ہیں وہاں پہ ان کو جوائنٹ فیملی ہاؤس ہے دادی کا ہاؤس میں وہاں پہ ایک پورشن ان کو ملا وہاں پہ رہ رہی ہیں نہیں تو اس سے پہلے سارے معذرت کے ساتھ تمام شوز پہ میرے اپنے شو میں آ کر پی ایم ایلین کے لوگ یہی فرماتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ تو ڈیپینڈنٹ ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتی ہیں نواز شریف صاحب پہ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ای سی پی کے اندر یہ کیس لے کر گئی کیس کے اندر جا کر پتا چلا کہ جی مریم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو یا تو پہلے کے بیانات غلط تھے یا بعد کے بیانات غلط تھے کوئی ایک چیز تو غلط تھی سپریم کورٹ کے باہر جو مرضی بیانات دیں تقریریں کریں وہ تو کہتے ہیں سیاسی تقریریں تھیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سیاسی تقریروں میں عوام کے ساتھ جو مرضی جوٹ بولتے ہیں وہ ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں وہ آپ جس طرح مرضی اس کو ایکسپریم کریں لیکن جب سپریم کورٹ کے سامنے چار پانچ مخترم ترین سینئر ترین ججز صاحب کے سامنے آپ نے جب ایویڈنس پیش کرنا ہے تو وہ ہر چیز ریکارڈ ہونا ہے اس کے بیس پر ڈسین ہونا ہے تو وہاں پہ دیکھیں وہ کیا وہاں پہ انہوں نے تو آرگومنٹ یہ لیا ہوئے کہ وہ بالکل دیپینڈنٹ نہیں ہے وہ اپنے اخراجات خودبرداشت کرتی ہیں ان کو باہر کے فورن ٹریپس ان کے اپنے سائر ان کو آپ دیکھا ہوگا اب تو وہ جو تساگیر چل رہی ہیں وہ بہت زیبرات پہنتی ہیں وہ اپنی پاپرٹی ہے تو آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ماشاء اللہ خود مقتار ہیں اور اپنے میاں کے ساتھ بلکل خوش ہیں کسی قسم کے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تو دیپینڈنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس چیز کا تو سوال آتا ہے نا کہ بینیفیشری ہیں یا ٹرسٹی اب یہ دونوں چیز ہیں ڈیفرنٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو ایک ٹرسٹی ہوں ہم کوئی بینیفیٹ نہیں حاصل کرتی اس سے صرف اور صرف اپنے بھائیوں کی جائداد یا جو آفشور کمپنیز ہیں اس کی ایک ٹرسٹی یہ بات بھی ڈاکیمنٹری ایویڈنس کے ساتھ پروف کی جائے گی سپری کو دیکھی یقیناً کیونکہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو سولیڈ پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ وہ بینیفیشل آنر ہیں اور اس کے ساتھ اب جب سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل کا آغاز کریں گے تو ان کو ان تمام قانونی اور ٹیکنیکل پوائنٹس کو وہاں پہ جسٹیفائی کرنا ہوگا ثبوتوں کے ساتھ مسترد ثبوتوں کے ساتھ جو وہ بینیفیشلی نہیں ہیں لیکن اس کے دوساتھ جب اس ہفتے سلمان اکرم راجہ صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے اگر تمام ثبوت پیش کروں گے عدالت کے سامنے تو کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پراما لیکس کے حوالے سے اور سپیشلی اس کیس کے حوالے سے آج یا آئندہ چند روز کے دوران کچھ مزید دستویزات بھی منظریام پر آنے والی ہیں اگر وہ کچھ ایسی دستویزات کتر سے آنی ہیں کتر سے تو آنی ہیں وہ تو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں لیکن جو اب یہ نئی دستویزات آنی ہیں شریف فیملی کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں یہ کچھ ایسی دستویزات ہیں تو ایسے محول کے اندر جب سلمان اکمراج صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ ایسی ڈاکومنٹس آ جاتی ہیں جو کہ پیٹیائے کے موقف کو سٹینکھن کرتی ہیں تو یقیناً پھر مریم نواز صاحبہ کے لیے اور نوازخیر صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا سے کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکے اور وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کی ہے ناب کے ایک ملزم میں غلط رپورٹ کیا بنائی ہے وہ ڈاکٹر آسن کے بارے میں بھی تو یہ ہوا تھا وہ فوراں طبیعت ناساز ہوگی اس کے بعد ہسپتال چلے گا یہاں کیا ہوگی انہی کا سیاسی شخص سیاس شروع ہونے والا یہ ٹرینڈ اب عوام کے ساتھ فراوڈ کرنے والے دیگر ملزم آنے بھی اس کو ڈاپ کر لیا ہے یہ خبر یہ ہے کہ وزارت تجارت کی ایمپلائز کی ہاؤزنگ سکیم بن رہی تھی اس کے اندر ایک شخص نے نیجی کمپنی بنا کر کروڑوں روپیکہ فراوڈ کیا درخواست نیب میں گئی نیب میں گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد تحقیقات شروع ہی اور انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دی گیا اب جب وہ ملزم اڈیالا جیل پہنچتا ہے تو اس نے اڈیالا جیل کے میڈیکل افسر اور پیمز کے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ایک کافیرسے سے ایک نیکسٹس بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے باثر ملزمان کو پیمز کے اندر آپ نے فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے وہاں پہ ان کو ایک اچھے پرائیویٹ روم دلوانا ہے تاکہ وہاں پہ انہیں کسی مشکلات کا سامنا نہ ہو پیسہ تو بہت ہوتا ہے نا ان کے پاس لیکن اس مرتبہ پیمز کے لوگ جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ کرپشن پیسے کا استعمال ہوتا ہے اس سہولت کے لیے وہ پھس گئے ہوا یہ کہ یہ معاملہ اسلام بدھائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس کو سن رہے ہیں ملزم کے زمانت کا معاملہ ہے عدالت کی حکم کے اوپر میڈیکل بورڈ بنا کے چیک کیا جائے کہ ملزم جو پیمز کے اندر کہتا ہے کہ میں دل کا مریض ہوں وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کہ واقعی آپ پیمز میں رکھیں آپ اسے ایڈیالوجیل واپس بھیجیں اور اگر انہوں نے سٹنٹ ڈلوانے ہیں اور انہیں ٹریٹمنٹ کروانا ہے فیوچر میں تو اس صورت کے اوپر پھر مستقبل میں نے ہسپیٹل لائے جا سکتا ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جو دستویزات سامنے آئی ہیں پیمز کے ایڈمیرسٹیٹر ڈاکٹر الٹاف حسین صاحب نے ایپلیٹ ایپلیٹ بورڈ بنانے کی بجائے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک خط جاری کر دیا سات دسمبر دوہزار سولہ کو کہ نہیں اس ملزم کو دل کی کچھ تکلیف ہے اسے ہسپیٹل میں ہی رکھنا چاہیے عدالت اس معاملے کا انتہائی سخت نوٹس لی ہے جسی شوکرزیز صاحب نے اور جسی صاحب کا یہ ایک ایمیج بھی ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز کے اندر بہت قویٹ فیصلے کرتے ہیں اور نرمی نہیں اختیار کرتے ہیں اب اس کے بعد جب یہ دوبارہ ایمیسٹیٹر نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کی عدالت نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے میڈیکل بورڈ کے جو اپلیٹ بورڈ میں جانا تھا اب اس میں نہیں گیا اس کے بعد اب ایک نئی انکوائری انکوائری کمیٹی قائم کی گئی پنجاب کارڈیولوجی انسٹیوٹ کے چیف اگزیکٹیف کے سربراہی میں جن کا نام میجر جنرل ازر مہود کیانی ہے انہوں نے دوبارہ ایگزیمن کیا اور انہوں نے بھی یہ اسٹیبلیش کر دیا ہے کہ جو ملزم راجعہ محمد اسحاق ہے اس کو دل کا ایسا کوئی مرض نہیں ہے اب عدالت حتمی فیصلہ دینا ہے کہ ڈاکٹر الطاف حسین جو کہ پیمز کے ایڈمنسٹیٹر ہیں انہوں نے قانون کی خلاف ورزے کی انہوں نے قوائد کی خلاف ورزے کی کیسے ایک ملزم کو جیش ایڈیالا جیل میں ہونا چاہیے تھا اس کو آؤٹ او دو وے افٹ کر کے پیمز میں رکھوایا گیا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے فرویز مشرف صاحب کی کمرہ میں درد تھی اس کے بعد وہ وہاں جن کی تصاویر بھی ہم لوگوں کو سامنے نظر آئیں دوبائے کے اندر گئے ان کی طبیعت فوراں بہتر ہو گئی پارٹی کے کام بھی کیے پھر ڈاکٹر آسن کو دیکھ لیجئے ڈاکٹر آسن کے لیے آیان علی کو دیکھ لیجئے آیان علی کو طبی مسئلہ تو نہیں ہوا لیکن وی آئی پی ساری فسیلٹیز جو ہیں وہ ملتی رہیں لیکن ہمارے یہاں سیاست ہو یا پھر طاقت ہو وہاں تو یہ ہوا کرتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کیونکہ وہ جو آپ انسیڈنٹ ریفر کر رہی ہیں وہاں پہ تھوڑا سیاست دان انوالڈ رہا ہے یہاں پہ سیاست دان انوالڈ نہیں ہے یہاں پہ ایک پیور ہارڈکور ایک ملزم ہے جس کے لئے آپ نیب کوٹ میں گئی ہوئے ہیں نیب اسی ٹائم کوٹ میں جاتی ہے جب وہ ایک ویریفائی کر لیتے ہیں کہ واقعی اس بندے نے کچھ سے غلط کیا ہوئے اب اس کے بعد کیس ہے عدالت کے اس پر ریمارکس ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی سا ایڈیشنل انفرمیشن دے دوں ڈاکٹر الطاف صاحب کو پہلے پیم سے ہٹایا گیا تھا پھر آپ واپس لائے گیا ہے ابھی ان کے آخری اجام میں ریٹائر ہونے والے ہیں انیئر فیوچر کے اندر وہاں پہ ابھی میں آنے والے دنوں ہم سٹوری کریں کہ ان کے احساب کے ایکیوزشنز لگ رہی ہیں کہ پیمز کے اندر کچھ مالی معاملات میں اگین ہم جب دکھائیں گے تو ہم ایویڈنس کے ساتھ بات کریں گے ابھی اس کو تھوڑا سا پروب کیجئے گا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو یہاں پہ بھی منی ٹریل مال ہوتی ہے درست کہہ رہے ہیں بالکل ملزم آتے ہیں کہ وہ دیفرنٹ ہینڈز میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں پیسے دے کے اس کے بعد یہ اپنا ایک سٹے ایکسٹینڈ کرتے ہیں یہ بڑا ایک نارمر پروسیجر ہے جن بھی ملزمان کے پاس پیسے ہوئے تو سب تھی جو ملزمان ہیں نیب کے جو ملزم ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو یہ تو بڑی اجمبے کی بات ہوگی پیسہ استعمال ہوتا ہے اور لمبے سے لمبا سٹے ایکسٹینڈ ہوتا ہے آپ کبھی جا کے دیکھیں نا ٹیلیوی نیوز لگا ہوتا ہے یار دوست آر رہے ہیں مل رہے ہیں گپیں لگ رہی ہیں کھانے اپنے مرضی کے کھائے جا رہے ہیں تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جیل کی بچھائے وہ بلکل ایک ہنیمون ٹرپ پہ چلے گئے ہیں اس پیمز میں آ کے تو یہ استعمال ہوتا رہا ہے اور اس پر کوئی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کا آنے والے دنوں میں تصاویر سامنے آگئی تھی یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے یہ سلسلہ شروع ہوئے یہ نائنٹیز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوئے سیاسی جو پرٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی میں پڑھا تھا شہدی شجاہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے اور اس درداری صاحب جب گرفتار تھے تو وہ بینظیر سے ملاقات ہیں کروانے کے لیے جیل سے بلوا کروانے سے حالہ رہیس ٹاؤس میں قیام کروایا کرتے تھے اس کے بعد چودہ شجاہ صاحب کو جب پیپس پارٹی دور میں گرفتار کیا گیا جیل میں کوئی سہولتی ایسی نہیں تھی جو شجاہ صاحب نے ایک دوہ بتایا کہ انہوں نے جیل کے اندر کچھ ایڈیالی جیل میں ایسی زبردست قسم کی سہولیات بنوا دی ہیں جس کا بعد میں نوازیف صاحب نے استفادہ کیا اور اس کے بعد گلانی صاحب نے بھی تو جیل کے اندر بھی کافی سٹویشن بہتر ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ وی آئی پی سیٹ وہاں پہ سہولیات بھی دستیار میں لیکن یہ ملزمان جو منی اور بڑے بڑے عوام صدر فراوڈ میں ملویس ہیں جب انہوں نے پولیٹیشنز کو دیکھ زرداری صاحب نے ایون پیمز میں وہاں پر علاج کے نام پر قیام کرتے رہے ہیں اب یہ لوگ بھی پیسے کا استعمال کرتے ہو تو ایسے سہولیات پیمز کے آقل لے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کوئک کمنٹ کروں گا کسی بھی محضر معاشرے کے اندر جو ایکیوز آپ کو لگ جانا کوٹ میں چلے لے جانا ہاتھ کڑی لپین کے لوگوں کو جب دکھا دیا جائے تو میرا اس سے زیادہ بڑی کیا کہتے ہیں بات نہیں ہوتی نہیں لیکن وہ قانون کے ساتھ سے ہمارے ہاں تو یہ اس قیدر لیا جاتا ہے نا کہ چھے سال کے قید کی نو سال قید کی ایک طرف یہ ہے اور الزام لگنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر سی ڈی اے کے اوپر بھی بہت سارے الزام لگتے ہیں اور کبھی لینڈ کی ہیرہ پھیری کا الزام لگتا ہے تو کبھی میس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے اور اسی طرح کا الزام ایک سی ڈی اے پر اب لگا کہ سیکٹر ای ٹویل اسلام آباد کا زمین آپ نے خریدی نہیں پلوٹس آپ نے بیچنا شروع کر دی ہے خاور صاحب ایسا کیسے ہوتا ہے کیا آپ کے بعد زمین ہے نہیں ارازی ہے نہیں آپ نے لوگوں کو پلوٹس بیچنا شروع کر دی یہ انیکہ بڑی کلاسیکل ایکزامپل ہے ہمارے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کس طرح غریبوں کو لوٹتے ہیں اور کس طرح یہ فائلوں کو آگے پیشے کر کے سارے یہ معاملہ چلاتے ہیں نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر ای ٹویل سیکٹر لانچ ہوتا ہے فائلیں بیچی جاتی ہیں غریب لوگوں کا لوٹمنٹ کی جاتی ہے آپ کو بتا ہے ہم پاکستان کے اندر یہ جو اپنا گھر بنانا اپنا پلوٹ پریدنا سب سے بڑی ایک خواہش ہوتی ہے کسی بھی فیملی کی سب سے بڑا بزنس بھی یہی چل رہا ہوتا ہے بزنس چل رہا ہوتا ہے ایک عام لوگوں کے خواہش ہے کہ اب میں اسلامباد میں پچھلے بیس سال سے رہا رہا ہوں میری بھی خواہش ہے کہ میرا چھوڑا سا گھر بن جائے لیکن ہم ابھی نہیں بنا پا رہا اچھا پلوٹ مل کے اس کے بعد کاغذو پہ الوٹ ہوگے وہاں پہ زمین اویلیبل نہیں ہے اب 1985 سے لے کے ابھی تک دیکھیں لوگ کے پاس ہمارے پروڈیسر صاحب اگر وہ ویجول دکھا رہے ہیں وہ ویجول سامنے وہاں پہ زمین اویلیبل نہیں ہے زمین اویلیبل ہے تو وہاں پہ development نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک بند ہے جس کو ایک فیملی جس نے 1985 کے اندر وہ پلوٹ خریدا فائل خریدی 1985 سے لے کے ابھی تک ٹائم دیکھیں ہو سکتا ہے پہلی جنریشن جس نے پلوٹ وہ ارادہ کیا یا پلوٹ خریدا وہ تو میرے خیال میں وہ اب دنیا سے کچھ فرما چکے ہوگے آنے والے نسلوں کو شاید وہ نصیب ہو یا نہ ہو اب اس میں ایک اور جو بڑی بدقسمت میرے میرے خیال میں ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہاں پہ فیک افیکٹیز ہیں وہاں پہ اس کا یہ کہہ ہے کہ جن لوگ کی زمین ہے وہاں پہ on paper وہ نہیں ہیں آپ نے زیادہ تعداد میں وہ دکھائے لوگ کہ ان لوگ کی زمین ہے ان کو payment ہو گئی اور اس میں پتا چلا کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ فیک افیکٹیز ہیں کہ وہاں پہ کوئی رہنے والے تھے ہی نہیں پہلے جن کو آپ نے وہاں سے remove کرنا تھا اور ان کو پیسے دینے تھے compensation دینے تھی وہ سارے فیک لوگ تھے ٹھیک ہے تو یہ سارا یعنی وہ آرازی جو تھی بالکل خالی تھی کوئی کوئی اس کے اوپر اسلامباد کے اندر جو سب سے بڑا مافیا چلا رہا ہے وہ سی ڈی اے چلا رہا ہے اور سی ڈی اے کے اندر آپ کہتے ہیں نا اٹ پوٹھو دے توانوتھو جا کے you will see so many networks there اور every network is is carrying like billions of rupees ٹھیک ہے اچھا سی ڈی اے کے وہ فیک ریزیڈنس سکیمز کی بھی بات آتی تھی سی ڈی اے کی سامنے یعنی حکومت کی ناکھ جو میں بار بار کہتی ہوں پیمز ہو حکومت کی ناکھ کے نیچے قائد اعظم یونیورسٹی ہو حکومت کی ناکھ کے نیچے سی ڈی اے بھی تو یہ ہے سی ڈی اے وہ تو بڑے چہیتے چہیتے لوگ ہیں نیکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور گھومن صاحب نے تو ایک سیکٹر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے صرف ایک سیکٹر نہیں کئی ایسے سیکٹرز ہیں کئی ایسے سکیمز ہیں جہاں پر آپ جائیں وہاں پر سی ڈی اے افسران کی ملی بھگت سے اردو روپے کے فراڈ سامنے آئیں گے ایف آئی اے نیب کے اندر متعدد سی ڈی اے کے سیکٹرز اور سکیموں کی انکوائیوں کو سلسلہ جاری ہے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں سی ڈی اے ایسا پرکشی شدارہ ہے ماضی کے ادوار ہوں یا بھی ملک بھر سے یا جو بھی مرکز میں جس کی حکومت ہوگی وہاں اپنی صبحوں سے بڑے بڑے اپنے بلو آئیڈ مند پسند اعتماد والے افسران کو لے کر سی ڈی اے کے اندر ڈیپوٹیشن پر لاتے ہیں مقصد یہ کیا ہوتا ہے چونکہ یہاں پر لینڈ کا اتنا بڑا بزنس ہے یہاں پر آگے پھر کرپشن کا پیہ شروع ہو جاتا ہے ایک جانب آپ نے جو سیکٹری ٹویل کی بات کی جو چھوٹے لوگ ہیں جن سے آپ پیسے لے چکے ان کو سیکٹر بنا کر نہیں دے دوسری جانب کئی ایسی سی ڈی اے کی زمینیں ہیں جو کہ بہاصر لوگوں کے پاس موجود ہیں اڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس موجود ہیں سی ڈی اے کی زمین تھی ان افسران کی ملی بھگت سے جو چھوٹے کم آمدن والے لوگ ہیں ان سے پیسے لے کے آپ ان کو گھر نہیں دے رہے جبکہ دوسری طرف جو بہاصر لوگ ہیں جنہوں نے سی ڈی اے کی زمینوں کے ساتھ سی ڈی اے کی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں اس کے نتیجے میں اڈیٹر جنرل پاکستان کی جو رپورٹ ہے چارلیس اربو روپے کا لاؤس ہوا ہوا ہے سی ڈی اے کو اس کو کوئی پرسوہ نہیں کرے گا کہ وہ اماؤنٹ ریکور کرنی ہے اس کو فالو کرنی ہے لیکن یہاں پر فیک لوٹیز کی بات آئے گی جہاں پر افسران کی اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ان کی انوالمنٹ آپ کو بڑی ایکٹیوی نظر آئے گی سی ڈی اے کے معاملہ کچھ اسی طرح کا میرا کچھ پرسنل ایکسپیڈنچ بھی ہو تو میں نے آجا کے دیکھا کہ افسر شاہی کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہے تو دارو حکومت کے اندر اسلام آباد میں سی ڈی اے میں جا کے دیکھ لی جائے ہر کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور گھپلے کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کوئی ریزیڈنس کیم جھوٹی نکلتی ہے تو کوئی سیکٹر کا سیکٹر جو ہے وہ فیک نکلتا ہے آپ لٹ بیچ رہے ہیں لیکن زمین ہے نہیں ایسا کیسے ہوتا ہے صرف یہی سی ڈی اے میں ہو سکتا ہے بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے ایفٹر بریک بریک پہ جائیں گے پہلے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ٹاپ فائیو میں آیا کرتی تھی لیکن گرتے گرتے پتہ نہیں اور کتنی گرے گی کیونکہ اس کے اندر بہت بد انتظامی جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے لیکن ہم نئی چیز سامنے آئے خوابر صاحب کیا چیز ہے انیکہ جب پچھلے ہفتہ ہم نے سٹوری کی تھی جس میں ہم نے چیزیں ہائیلائٹ کی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر ان کے پی ایڈیز پروگرام بند ہو رہے ہیں وہاں پہ ایڈھاک بیسز پہ ڈیفرن اپوائنمنٹس ہیں وہاں پہ اسامیہ خالی ہیں اسامیہ خالی ہیں دینز کو وہ ایڈھاک بیسز پہ لگایا ہویا ہے تو یونیورسٹی کافی زیادہ سفر کر رہی ہے اس پہ ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دکھایا تھا جب یہ رپورٹ ہائیلائٹ ہوئی تو سمبڈی اپروش میرے فرم پریزیڈنسی کیونکہ پریزیڈنٹ پاکستان مہمون صاحب چانسٹر نیجنسی وہاں سے انہوں نے میرے ساتھ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس شیئر کیا جس کے مطابق سپٹمبر دوہزار پندرہ کے اندر وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پریزیڈنس صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ سارے ایشیوز ہائیلائٹ ہوتے ہیں مالی معاملات کہ اس کو کس طرح سسٹینبل بنانا ہے اس کے علاوہ یہ جو ایڈمسٹریٹو ایشیوز ہیں کہ یونیورسٹی کی گرتی ہوئی ساگ اس پہ بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو چیئر میں ہیں ڈاکٹر مختار صاحب ان کو دیریکشن دی کے آپ اس کا کچھ دیکھیں حل دیکھیں بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے بہت زیادہ تعداد میں پاکستان کے اندر سٹوڈنٹس جہاں سے دیکھیں کیوں مطلب آرڈرز کیوں نہیں ڈائریکٹ آرڈرز ہوئی کی آرڈرز ڈائریکشن ہی تھی ایزے چانسلر چانسلر اگر آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو ڈائریکشن ہیں کلیر کا ڈائریکشن اس کے ایک اور ایشیو وہاں پہ ہائیلائٹ ہوا یہ میرے خیال میں واحد یونیورسٹی ہے پاکستان کی وہ ایک سکول بھی چلا رہے ہیں سکول پہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود منٹ اف دا میٹر ہے میرے پاس اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے خود حدشات ظاہر کیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ سکول چلا رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ کچھ تھوڑا انیسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی کافی لوگ پیسے ویسے کمارے ہیں آئیے یونیورسٹی سکول چلا رہے ہیں اچھا فردہ تھوڑا پروب کیا یہ ایشیو کیا ہے جب چانسل لیور پہ ایشیوز ہائیلائٹ ہوئے وہاں سے ڈیریکشنز آئیں تو ایچی سی نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا یہ پاکستان کے واحد یونیورسٹی ہے میرے خیال میں جہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک سعودی نیشنل ہیں اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کافی لوگوں کو عمرے پہ لے جایا گیا یہ افیشل اخراجات پہ اوپر وہ مفت سے کہہ لیں کہ عمرہ کروایا گیا دیکھیں عمرے کے لیے بھی دیفنیٹلی عامال بہتری کے لیے عمرہ کیا جاتا ہے اور آپ اگر حیرہ پھیری کر کے عمرہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مذہبی فریز ہے ہم اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے اندر جو بھی پرائم سٹر ہے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک افیشل ٹریپ کریں سعودی عربیہ کا وہاں پہ ساری فیملی کو لے کے جاتے ہیں آپ نکال کے دیکھیں ہسٹین کال کے دیکھیں سب لوگ فیملی کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی کرے کہ ہم جائیں وہاں پہ لیکن اپنے خرچے سے مطلب ہم جائے تو اپنے خرچے سے اچھا وہ کچھ لوگوں نے عمرے کیے عمرے کے بعد پتا چلا کہ وہ جو ڈریکشنز ہیں وہ بلکل پسے پوشت اس پہ کسی طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا تو پریزیڈنس کی طرف سے پریزیڈنسی کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی کہ پلیز یہ ضرور ہائلائٹ کریں کہ ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے اب دیکھ ہم اس پہ فردر بھی آپ سے رپورٹ مانگیں گے کہ کیا ہوتا ہے ماظرک کے ساتھ آپ باردار جب کہتے ہیں نا ڈریکشنز دی تو پلیز یہ کر دیجئے گا یا دیکھ لیجئے گا تو مجھے واقعی میں ممنون صاحب کا لہجہ نظر آتا ہے کہ وہ واقعی میں اسی طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھ لیجئے گا دیکھیں جب پاناما گیٹ ہوا تو ممنون صاحب نے یہ کہا دا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ایک لاتھی یہ پڑی ہے ان جو اچوروں کو ان جو یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ کرپشن میں لوگ انوالن ہیں تو یہ پاناما ایک بڑا ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہے ہمارے لیے جب بعد میں پتا چلا تاکہ آپ کو پتا ہی ہے پھر اوہ شاید ان کی یہ لگتا ان کو لگتا سازل سے ان کی زبان فسل گئے کیلئے زبان فسل گئے بعد میں وہ کافی اس کو ان کو کہا گیا کہ سر کچھ خدا کا خوف کیا گئے ابھی بھی وہ دیکھیں ہر جگہ جا کے یہ لیکچر ضرور دیتے ہیں کہ جی ملک کے اندر تعلیم کی کمی ہے آئی بی کے گریجوئٹ ہیں ان کو یہ concern ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ جو honesty نہیں ہے لوگوں میں تو میرے خیال میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ از اچانسلر آئی آئی ایو ان کو یہ action لینا چاہیے اور direction دی ہوئی ہیں اس پر عمل کروانا چاہیے دیکھیں جب فیورٹیزم ہوگا بلو آئی لوگ اپوائنٹمنٹ ہوگی تو بالکل یہی نتائج ہوں گے پہلے بھی ہم نے ذکر گئے تھے پاکستان کی پانچ بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بہترین corruption کی تحقیقات ہو رہی ہیں advance stages کے اوپر ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں جب آپ یونیورسٹیوں کے سبرانس وائس چانسلرز اپنی پسند کے لگائیں گے اور آپ کی political اور اپنے موٹیز کے لیے آپ کی involvement ہوگی تو اس کے یہی نتائج ہوں گے نظرین فسلنے کی بات کی سویل صاحب آپ نے تھوڑا کے زبان فسل گئی ہوگی ممنون صاحب کی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ریلوے کی پوری کی پوری گاڑی پٹری سے پھسل جاتی ہے ریلوے کا نظام پٹری سے پھسلا ہوا ہے لیکن خواجہ ساد رفیق صاحب کو پینما کے مسئلے پر وزیر آزم صاحب کا دفاع کرنے سے فراغت ملے تو اس کے بعد وہ ریلوے کی طرف دیکھیں ریلوے کا مسئلہ یہ کہ سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک تین سو کے غریب واقعات ہو چکے ہیں لیکن اب تک کچھ ہو نہیں پا رہا وہ اتنا سارا بجٹ کی طرح جاتا ہے خواجہ ساد رفیق کی سن رہا تھا تو وہ سن کے میں تو بس یقین کریں تھوڑی دیر کے لئے پریشان ہو گیا کہ یہ واقعی ہمارے ریلوے منسٹر ہیں یا نہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پچیس بلین چاہیے پورے ملک کے اندر جو انمینڈ ریلوے وہ جو پھارٹکس ہیں جو ان کو وہاں پہ پھارٹک لگانے کے لئے ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کل کی وہ تصاویر دیکھیں ہیں ویجیولز دیکھیں جو کل جو حادثہ ہوا ہے ایک فیملی گزری ہے ہو سکتا ہے ڈرائیور کی گلتی ہو ڈرائیور کو ہو سکتا ہے آج کل سموک ہے آپ کو پتا ہے کہ نظر نہ پڑا ہو لیکن یہ آپ نے ایونچلی زمد ہے تو ریلوے دپارٹمنٹ کی ہے آپ کا اگر ریلوے ٹراسنگ ہوتی ریلوے وہاں پہ بند ہوتے وہ پھارٹک لگا آتا تو نہ گزرتا چلے گر اس نے گلتی کی ڈرائیور نے ریلوے میسے صاحب کہ یہ ڈرائیور کی گلتی ہے ریلوے درائیور کی نہیں ریلوے درائیور کی کیا گلتی ہے وہ اس کار ڈرائیور کی ایک ہی فیملی کے چھے لوگ ساری منگل سب لوگ کی برا حال اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو صرف پچیس بلین چاہیے پورے ملک کے اندر ریلوے کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم میں کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر یہ بڑا سسٹینبل کنسٹر کے جاتا ہمارے ملک کے اندر ہے کسی زمانے میں تھا آپ تو پھر اس کو بہتری کی کوشش کی جاری ہے لاہور کے اندر آپ دو سو بلین کا بلا دیتے ہیں اورنگ ٹرین بنا دیتے ہیں پنجاب صرف سلامباد کے لیے آپ ساٹھ چونسٹھ بلین کا ایک میٹرو پروجیکٹ بناتے ہیں اچھی بات ہے ضرورت ہے لہوریوں کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے مان لیتے ہیں کہ آپ کے یہ پرائیٹیز ہیں لیکن یہ پورے ملک کے اندر ایک ریلوے چل رہی ہے تو اس کے لیے صرف آپ کو پچیس بلین چاہیے آپ کو وہ بھاٹک لگانے کے لیے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اچھا اس پر بھی آرڈٹ آبزرویشن آ چکے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے آلیڈی ہیں پیسے ضائع ہو رہے ہیں انہوں نے کچھ ضائع کیے بھی ہیں اس پر اس پر یہ کوئی راکٹ سائنس کی ہے میں آپ سے بتاؤں جو فگر سامنے آئے ہیں جنوری کے اندر یہ دوسرا بڑا واقع ہے لوڈرہ میں بھی ہوا تھا کچھ روز کب چوہتر ایسے صرف چوہتر ایسے مقامات جہاں پر ریلوے پھاٹک نہیں ہے صحیح سادر فیق صاحب کہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں زیادہ بیزی دکھائی دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ویل ہونی چاہیے آپ کچھ کرنے کے تیار تو ہوں ریلوے کی ملک بھر کے اندر دو ہزار چار سو چالیس اکڑ قیمتی ترین ارازی جس کی مالیت پچاس ارب روپے سے زیادہ ہے کیوں نہیں چھیڑے انہوں کا ان قبضہ ان سے اتنے آپ تگڑے ہیں پجاب کے اندر تو آپ کی حکومت ہے نا وہاں سے ان سے واقزار کرائیں رازی اس کو لیز پر دیں پیسے حاصل کریں تختے لاہور میں قبضے ہوئے ہیں کلپز بنے ہوئے ہیں سوہیل صاحب کچھ نہیں چھوٹا ہے اور چوہتر ریلوے پھاٹک وہاں سے پیسے حاصل کریں اور چوہتر ریلوے پھاٹک کو لگانے کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس دن چاہیے یہ پھاٹک لگ سکتے ہیں جس کے اوپر آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتی جانوں کا زیاہ اور ہے صرف آپ کی ویل نہیں ہے ویل اس لیے نہیں ہے کہ وہ رازی جہاں سے آپ جس کو واقزار کروا کے آپ یہ پیسہ یہاں لگا سکتے ہیں وہاں پہ چکے وہاں پہ یہاں چہیتے بیٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب نے بھی تو بہتری لے آئے تھے نا وہ مطلب جس نے کام کرنا وہ لے کر آ سکتا ہے خاجہ صاحب رفیق صاحب اتنے ایکٹیو ہیں یعنی ان کو دیکھ کر پریس کانفرنسز میں دیکھیں پینما کے مسئلے میں دیکھیں سب سے پیش پیش وہ ہوتے ہیں تو ذرا ریلوے کے حالات بہتر کرنے کے اندر وہ کیوں اتنا دہان نہیں دے رہے ہیں خاجہ صاحب نے شروع میں تھوڑی سی کوشش کی جو ریلوے کے اندر مینجمنٹ کا مسئلہ تھا گورننسز کا مسئلہ تھا اور جو مستلسل لاؤس میں جا رہے تھے ایکرپشن بہت زیادہ تھی تین چار پوائنٹس کو جب انہوں نے فوکس کیا اس کے اندر کسی حد تک بہتری آئی ٹھیک ٹرینوں کا شروع بہت متاسطہ چھے چھے آٹھ گھنٹے تاخیر سے پہنچتی تھی وہ بہتر ہوگی لیکن وہ تھے بنیادی مسائل تھے ریلوے کے اندر ان کے افسران کی حد تک وہ آپ نے ایزیلی حل کر لیے اب اس کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے اندر بڑے بڑے مافیاز لوگ انوال ہیں جن کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آپ بھی گھبراتے ہیں جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ریلے کا اصل جو ٹریک ہے نا وہ سیدھا ہوگا وہ یہی کہ جو پاکسان پیپلز پارٹی نے بیڑا گھرک کیا تھا وہ مائنس میں چلے گئے تھے وہ مائنس میں تھوڑی سی بہتری ہوئی تو ہمیں لگ رہا ہے بہتری ہوئی ہے بہتری آپس کی بات ہے کوئی نہیں ہوئی وہ تو بلور ساتھ تھے ان کا اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا وہ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر فرین سے نہیں تو بس سے چلے جائیں گے ٹرک سے چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ تو اصل میں عوام کے لیے یہ ریلوے کا ادارہ ڈیفینس کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کارگو کے لیے بھی بغیر تاتین کے گیس کی فرہمی کی بات کر لیں یہ تمام چیزیں صحیح کرنے کے باوجود بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کے جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں ایکسپورٹ کے وہ کچھ خاطر خواہ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں سوہتا انیکہ شمیہر شماریہ ڈیویزن کی رپورٹ کے مطابق جولائی دوہزار سونہ سے دسمبر دوہزار سونہ کے دوران جو فگرز جاری کیے گئے وہ بڑے پریشان کون ہیں سپیشلی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی حوالے سے چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ حکومت نے آتے ہی ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا گیس فراہمی کا مسئلہ تو اس کو فرس پرولٹی میں رکھا سپیشلی پنجاب کے اندر اب گزشتہ دو سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بجلی کی فراہمی بلا تعطل ہے اور اس کے اوپر تین روپے پر یونٹ ریایت پی حکومت کی جانے سے فراہم کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ایک سال سے اسی فیصر ٹیکسٹائل سنتوں کو گیس کی بھی بلا تعطل فراہمی جاری ہے اس وقت جب سردیوں میں لوگوں کی چولے بھج رہے تھے حکومت نے کہا کہ ہم نے ذرہ مبادلہ ہمیں چاہیے ٹیکسٹائل کا پیہ چلتا جانا چاہیے گیس بھی فراہم کی گئی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے جو فگرز ریلیز کیے گئے ہیں اس کے اندر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں جو نیٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہیں جس روہ مالی سال کے چھے ماہ کے دوران وہ ایک اشاریہ چھے فیصد کمی سے کم ہو کر چھے ارب پندرہ کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں جبکہ اسی عرصے میں دوہزار پندرہ میں جولائے سے دسمبہ دوہزار پندرہ کے دوران یہ چھے ارب پچیس ٹروڈ ڈالر تک تھی اس کے ساتھ خام ایکسپورٹ میں بھی کمی آئی ہے تقریباً انچاس فیصد کارٹن جان کی ایکسپورٹ میں سات اشاریہ سات فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے کارٹن کلوت اس میں پانچ اشاریہ پانچ سات فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اوورال ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے اندر ڈیکلائن ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے کہ یہ وہ واحد بڑا ایک شعبہ ہے جس کی حکومت فوکس بھی کری اور آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی پرائمیسٹر کی جانب سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک بڑے ایکسپورٹ پیکج کے اعلان کیا گیا اچھا لیکن کیا یہ جتنے بھی پیکجز دیے گئے اس کا پچھلے افکورس ریٹرو سپیک کے اندر تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا کیا آنے والے دو کورٹرز یا اگلا کورٹر اس میں ایکسپیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں جو ترے بھی نمبرز آ رہے ہیں یہ بہتر ہوں گے نیکہ صرف پیکجز آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے اور بہت سے ایسے مییز ہوتے ہیں جن کو آپ کو لے کے چیزوں کو جو ایکٹیوٹیز کو بڑھانا ہوتا ہے وزارت جزارت کی ان کی ٹیکسٹائل مصنوات کی پروڈکشن ان کی پروڈکشن زیادہ ہے کاؤس پیداواری لاغت کم ہے وہ بہت زیادہ پینٹریٹ کریں پاکستان کو جب یورپی یونین کے اندر سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا تھا اس کو ہم لگتے ہیں ابھی تک فلی اس طریقے سے اٹلائز نہیں کر پائے چونکہ جو جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس ایکسپورٹ کے کم ہونے سے جو سب سے بڑا ڈینٹ ہے جو روہ سالہ میں جون میں جا کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹیکسٹائل اوورال ملکی ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں جو اینڈ پہ جا کے جو ہمیں ایک ڈیفیسٹ سامنے آتا ہے ذرہ مبادلہ کی شورت میں وہ چھ ارب ڈالر سے زائد کو ہوتا ہے اس وقت ہم یہ کلوشن سپورٹ فنڈ کے پیسے نہیں مل رہے ہیں ادھر سے ٹرمپ سب آگئے ہیں ساڑھے سا سو ملینڈ ڈالر تھے ان کا بھی مستقیل کو ہمیں نہیں لگ رہا بڑا دوبیہ سیچویشن ہوگی ایمپ کا پلین ہمارے پاس نہیں ہے تو چھے سے آٹھ ہرب ڈالر کا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آئندہ چھے ماہ میں ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہوا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوتی بھی ہے خواہور صاحب اس کے اندر میں نے اکثر اوکان نوٹ کیا پاکستان سے لوگ چیزیں بھیجتے ہیں مطلب ٹیکسٹائل مصنوعات جاتی ہیں لیکن باہر جاتے ہوئے ٹیگ کسی اور کا made in کوئی اور ملک کا نام آ جاتے ہیں کیونکہ شاید ہم اگر جو ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اتنا پراؤڈ نہیں ہوتے کیوں جبکہ دوسرے ممالک جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے پر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے ان کے ملک کا نام یہ بھی تو ہمارے لئے ایک طرح سے ایڈبٹائزمٹ کی وہ انجینر خورم دستگیر صاحب آج کے نشنل سمبلی کے اندر بڑی تقریریں کر رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ رہاں آج کل وہ ہمیشہ ٹرپ وہ فورن ٹرپ پہ رہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم پاکستانی ایکسپورٹ جو ہے نا ان کی وہ مشہور کر رہے ہیں لوگ کو بتا رہے ہیں کیا ہمارے ملک میں کیا کیا بانتا لیکن ابھی تو کچھ کر نہیں پائے کیونکہ موجودہ مالی سال میں آپ کا جو جولائی سے لے کے دسمبر تک پہلے سال جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا ڈیفرنس ہے آپ کی جو ایمپورٹ ہیں وہ ایکیس بلین ڈالر کی آپ نے ملک کے اندر مانگائی ہیں اور جو ایکسپورٹ کیے ہیں وہ سریعہ نائن بلین ڈالر کی ہے تو فرق سوہیل آپ کو بہت زیادہ بڑھا ہے بہت زیادہ بڑھا ہے اس کا ایمپیکٹ جو آپ کے آئے گا آپ کے جو آپ نے فورن ڈیٹ کی پیمنٹ کرنی ہے آپ کے فورن ڈیفرز اس کے بڑھا دائے گا حالات اچھے نہیں ہیں اگر جو سوہیل بات کہہ رہے ہیں آپ دیکھنا جائے کہ آپ کون سے بنیادی میرز ہیں وہ لے کے جو آپ نے ایک ملک کے ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں وہ سب سے بڑھا جو بیسک وہ ایشو یہ ہے آپ کی کرنسی کی ویلیو صحیح وہ آپ نے ڈالر کے گینس ایک انیشنل قسم کا وہ رکھی ہویا ایک سو سات آٹھ پہ پوری دنیا کے اندر اب وہ جو انیلیسز آ رہا ہے باہر سے بھی ہمیں یہ بتایا جائے اور ہمارے ملک کے اپنے اکانومیس یہ کہنا ہے کہ جو آپ کی جو ہماری ویلیو ہے اس ٹیم روپے وہ ایک سو سترہ زیادہ ہے تو آپ سے کوئی کیوں لے گا آپ سے کی زندہ مثال میں آپ کو بتا دوں آپ نے سی پیک کی ساری دیوٹی فری آپ نے چائنیز کو دیئے ہیں وہ سارا مال باہر سے لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر جو تھوڑی بہت انڈسٹری سیمنٹ کی آپ کی لوہے کی اور یہ سرک کی چھوڑی چھوڑی انڈسٹری چل رہی تھی یہ تو کافی بڑی انڈسٹری ہیں وہ اور ان کو دینٹ پڑے اور چائنیز سے جو آپ کی آئیں گی اشیاء آپ کے ملک کے اندر جب فلڈ کریں گی جو تھوڑی بہت آپ کی بجت رہتی ہے وہ اس کا بھی بڑا رہو ہو جائے گا جس بھی انڈسٹریلیس سے بات ہو کارونا روتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں جو وعدے کیے گئے تھے مجھے آتے الیکشن سے پہلے بڑے بڑے سہارات روشن پاکستان ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے پاکستان کی سنت کو آگے لے کر جائیں گے ہم نے کہا کہ شاید بزنس میں نہ ہیں تو بزنس کو آگے لے کر جائیں گے اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی لیکن ایسا کچھ شگریہ نہ ہو پایا ابھی تک اور خورم دستگیر صاحب ویسے تو ماشاءاللہ کافی پڑے لکھے ہیں بڑے لٹریچر کے اوپر بھی کافی ہے ان کو اگر تھوڑا ادھر بھی دہان دے دیں تو اچھا ہو جائے گا لیکن دہان تو سندھ پولیس کی جارے بھی جانا چاہیے اور سندھ پولیس میں حالات کیا ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پولٹیکل بھرتیاں یہ ساری چیزیں لیکن ایک نئی چیز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے 4G سسٹم دیا ہے تاکہ سمارٹ فون کالز کو ٹریس کیا جا سکے بڑا اچھا سسٹم بڑا پوزیٹیف سسٹم لیکن اگر استعمال کیا جائے اور اگر واقعی میں اس کے اندر پیسے کی یہ رہ پھیڑی آپ کو یاد ہوگا خوچی چاہ ساتھ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں انیکہ زمینی حقائق کو ضرور ماننا چاہیے یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے آج کے دور کی کیونکہ آپ کے جو جو ٹیرریسٹ ہیں وہ ہائی ٹیک ہو چکے ہیں اور آپ سے وہ ہمیشہ ایڈوانس وہ رہتے ہیں اور ان کو آپ نے اگر میچ کرنا ہے ان کو پکڑنا ہے تو آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پاس یہ ہائی ٹیک فیسیلٹیز ہونی چاہیے یہ ماننے کی بات ہے کہ یہ دیر سے انہوں کو ملا ہے اس سے پہلے مل جانا چاہیے تھا وہ ایک یہ بھی حدشہ جو ہماری جو ملٹی ایڈسیبشمنٹ ہے اس کے طرف سے شاید شروع میں یہ تھا کہ ان کو نہیں دیا جانا چاہیے وہ آپس میں ان کے کوئی ایشیوز تھے وہ ریزولو ہو چاہیے اب مل گیا ہے آپ کی بات کیا استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں چیز ہائی لائٹ کیا ہے سندھ پولیس میں جو ایک وہ جو ویل ہونی ہے پولٹیکل ویل چاہیے اس کو جس سپورٹ چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ اندر ہارڈ کورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اسی طرح ایم کی ایم کے وہاں پہ ورکر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کس طرح موبیلائز کریں گے ان کو یہ گیجٹس دے کے ان کو کس طرح آپ استعمال کریں گے ملزمان کے خلاف جبکہ وہاں کے اندر جو نیٹ ورکس ہیں ایک نہیں درجنوں رپورٹس وہاں آ چکی ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ وہاں پہ پلٹیکل جو ایلیمنٹس انڈیفرن پلٹیکل پارٹیز کے وہ وہاں پہ یہ بتہ خوری میں آپ پتہ کیڈناپنگ فر رانسنگ اور یہ سارے سالیں بھی سما ہوتی ہیں وہ تو یہ تو بڑے بڑے مسئلیں ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سب میں وہ انوال ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک ملٹی پرانگ سٹریٹیجی لینے چاہیے یس ایکیپمنٹ ملنا چاہیے مل گیا بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے سنگی ان کو بیٹھ کے یہ بھی تھوڑا سا اس کا حل نکالنا چاہیے کہ اب ان کو سیاست ہے وہ اپنے زور بازو پہ کریں لوگوں کی ہیلپ کریں لوگوں کو ان کی جو ہے نا روز مدہ زندگی میں بہتری لائیں اور پھر ان سے ووڑ لیں بجائے اس کے اپنے زور بازو پہ ہی کر رہے ہیں پلیس کو استعمال کر کے جو دھر کے اندر جب پانی کی قلت ہوئی تھی کہہ چالی ہوئی تھی تو اس ٹائم پر لگے پیسہ لگا زرداری صاحب نے بڑے پرائیوڈلی جا کر ان کا افتتاہ بھی کیا کام ان کا آج دیکھ لی جے ذرا آجے تو ایسے ہی خراب پڑے کہیں یہ فور جی سسٹم کا یہ جو ٹریکنگ سسٹم ہے اس کا بھی یہی حال تو نہیں ہوگا مجھے یہ ڈر ہے کہ سندھ پولیس کے جو حالات ہیں ان کو نئی نئی گاڑیاں بھی دی گئی تھی جب پیپلز پارٹی آئی اس کا استعمال کتنا ہو پایا کتنے کمی آئی ایک چھوٹا سا کومنٹ کرنے جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ فور جی وہ اپنے جو میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں اس کا ایسپیکٹس بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آرو پلانٹ کا لیسے کومنٹ کرنے جانگا مجھے گزر سے سال جانے کا موقع ملا جو پیپس پارٹی کلیم کرتے ہیں نہیں پلانٹ لگے وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں سے پوچھا خود ذاتی طور پر خوب دیکھا پلانٹ بلکل بند ہو چکے ہیں باہر کی کمپنی تھی پیسہ لے کے جا چکی ہے اب باتیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جو آپ نے کہا یہ لگتا ہے کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر قیام امن کے لیے اور دہشتگردی اور جو ٹارگٹ کلنگ اور دعا اس کی سنیچنگ کی باردات ہوتی ہیں موبائل سنے کے اس کو کور کرنے کے لیے بڑی اچھی فور جی موبائل فون سرویس ہوگی یہ بڑا چھیک ہے لیکن دنیا بھر کے اندر میں آپ کہتا ہوں یہ ایسی پریکٹس نہیں ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے ایڈورس ایفیکٹ بھی سامنے آ جائے جو کہ میں ٹیلی کوم سیکٹر کور کرتا رہا ہوں مختلف داروں سے ہم اٹیچ رہے ہیں ایسے صورتحال کے اندر یہ سرویس ضرور ہونی چاہیے یہ ایکسیس ضرور ہونی چاہیے لیکن جتنا آپ کہہ رہے ہیں ایک سے زائد لوگوں کے پاس یہ سرویس کے پاس یہ سرویس نہیں ہونی چاہیے یہ سرویس اگر آپ کانٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ایک کمیٹی کے پاس اس کے ایکسیس ہونی چاہیے جس کسی کو ضرورت چاہیے کسی افیسر کو کسی بھی ایک ٹیم کو وہ اس سے یہ انفرمیشن حاصل کرے سب کو پروائیڈ کر کے الٹا اس کو پھر لوگ ڈیفرنٹ اینگل سے استعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں یہ جو جہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے ایک نرف سینٹر بنا ہوتا ہے یہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا آپ کے جو آفسرز آن گراؤنڈ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطے میں ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ان کے انفرمیشن جاتی ہے کہ یہاں پہ بندہ ٹریس کیا وہ جو انفرمیشن لیول پہ نہیں استعمال ہوگا وہ ایک نرف سینٹر بنے گا لیکن صاحب صاحب جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں کے سسٹم زلگ ہوتا ہے سندھ کے سسٹم ملگ ہے وہ میں نے خود دیکھے ہوا ہے کس طرح کی سسٹم جائے وہ پھر دیفنیٹ سی بات ہے سندھ پھر سندھ ہے اور ایک زرداری سپے بھاری ہے کئی زرداری صاحب اپنے جعلو پہ نظر رکھنے کے لیے اس کو نہ استعمال کریں باقی سب خیر ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کی بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کی آفشور کمپنیوں کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں لیکن ڈیووس میں جو ایک آفشور کمپنی ہے ان کے اعزاز میں اشائیہ دے یہ بڑی اچمبے کی بات ہے بھارت میں بھی رہے تھے تو ان کے کچھ بزنسمنوں سے ملنے کی خبریں سامنے آئیں تھی اب یہ خبر سامنے آگئے یہ کیسے موقع پر جب پینما کا کیس چل رہے وزیراعظم صاحب نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی تو نہیں ماری انیقا پاکستان کے اندر آفشور کمپنیوں کا ہنگامہ برپا ہے اور ہم نے جب سے ہم رپورٹ کرتے ہیں خواہر خبون صاحب یہ چیزوں کو ہم ابزور کرتے ہیں سنتے ہیں اس ٹائپ کی میٹنگ اس وقت ضرور ہوتی ہیں بیرون ملک جب آپ نے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کو پاکستان آئے لیکن وزیراعظم صاحب کا یہ اشایہ جس میں انہوں نے ڈیواؤس میں شرکت کی ایک آفشور کمپنی کو چلانے والے ابراج گروپ کی جانب سے بڑا ہیران کن ہے وہ اس طرح سے کہ یہ گروپ جو اب پرائم نسٹر کو ڈینر دے رہے اشایہ دے رہے وہ پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کا نادہندہ ہے ایک سو ارب پیسے زائد کا وہ گروپ اپنی اس کمپنی جو پاکستان میں چلا رہا ہے کیا الیکٹرک کو ایک اور آفشور کمپنی کو سیل کر کے پاکستان سے کوٹ کر کے جا رہے تو ایسے موقع کے اوپر ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی آئی ہے پروڈیوسر صاحب سکرین پر وہ ویڈیو چل رہی ہے یہ ابراج گروپ کی جانب سے بڑا بہت زبردست قسم کا اشایہ اکہ احتمام کیا گیا حلکی پھلکی موسیقی کبھی یہاں پر احتمام مجھے تو یہی ایک حلکی پھلکی تھی اگر وہ ہوں گے تو وزیراعظم صاحب بڑا خوش ہو جائے وہ تشہد پاکستان آئیں گے تو اس کیونکہ کمی نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر جو خبر میں آپ کو بتانا جاؤں کہ وہاں پر جب انہوں نے یہ پرائیم سر کے لیے ڈینر کا ارینج کیا اس تناظر کے اندر جب یہاں پر آریڈی اس طرح کا ہنگامہ برپا ہے اوائیڈ کرنا چاہیے تھا اینی ہو انہوں نے کیا اس کمپنی کے ساتھ جو جانا چاہ رہیے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کو بہت زیادہ کنسر اور مشکلات کا سامنا ہے کہ الیکٹر کو سیل کرنا ہے چانیز کمپنی کو حکومت پاکستان کو وہ نادہندہ ہے ایک سو روپے کی زائد کی لیکن اس وبراج گروپ کو جس نے وہاں پر ڈینر ہوسٹ کیا ہے اس کو گارنٹی دے دی گیا ہے اشور کر دیا گیا ہے کہ آپ چانیز کمپنی کے ساتھ معاملات تیہ کریں نیپرا کی جو ریکیزٹ اپروولز ہیں وہ حاصل کریں اس کے بعد حکومت کی جانب سے فول سپورٹ دی جائے گی کہ آپ پاکستان سے کوٹ کر جائیں اور امپورٹنڈ وائٹ اس کمپنی کے ساتھ یہ واحد پاکستان کی نجی کمپنی ہے جس کو دو سال سے یومیہ بنیاد کے اوپر اربع روپے مالیت کی بجلی ہم بغیر معاہدے کے فرام کر رہے ہیں معاہدہ ختم ہے نیپرا نے آرڈر کیا حکومت نے معاہدہ نے کیا بلا معاہدے کی جو معاہد ایکسپائر ہو چکا ہے نئی ٹرائمڈران کڈیشن کو سائٹ پر رکھتے ہوئے بجلی کی فرامی بھی اسی گروپ کو جاری ہے اور کراچی کے اندر بجلی کا حال کیا ہے وہ بہت ہی برا حال ہے یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ان علاقوں میں جہاں بلز دیے جاتے ہیں وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی اچھے ایک چیز جہاں پر کلاریفائی کرنے کی ضرورت ہے نا جو ایک مس پرسیپشن ہماری سوسائیٹی میں وہ جو پھیل رہی ہے کہ ایس ایف آف شور کمپنی بلکل وہ حرام چیز ہے حرام نہیں ہے ہم اپنے ملک میں بھی باہر کی جو ممالکہ ان کو اللہو کرتے ہیں آ کے ہم ایک کمپنی کریں یہ ایک انٹرنیشنل ایک بزنس ایک کائن اف مارڈر اپرینڈی ہے ایک طریقہ کار ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں مسئلہ وہی ہو جاتا ہے جب جب یہ پلٹیکل پرسنیلٹی اس میں انوال ہو جاتی ہیں یہ پلٹیکل گینز کے لیے استعمال ہو جانے ہیں جب ہم پرائمیسر صاحب کے بچے انوال ہو جاتے ہیں جب ان کے اب ایشوز آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے دیوڈ کامران نے ایکسپ کیا کہ میرے والد صاحب کی کمپنی تھی اس میرے والد صاحب نے اتنے مجھے شیر دیے اتنا میرا پیسہ ٹرانسفر ہوا اور پرائمیسر صاحب سے پہلے میں نے یہ چیز کو حل کر لیا اگین وہاں والی بات ہے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتا ہے ایک طرف آپ کیسے لڑ رہے ہیں آفشور کمپنیز کے اندر اگین اور دوسری طرف پر جاب کے اس طرح کہ آپ ڈینرز اٹینڈ کریں گے سوال سوالات اٹھیں گے اور سوال ہم اٹھاتے رہیں گے چلے ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں وزیر آزم صاحب نے جب یہ ایک اشائیہ اٹینڈ کیا تو اس ٹائم پر کم از کم یہی سوچ لیتے کہ ٹائنما لیگز کا مسئلہ ابھی برقرار ہے ابھی حل نہیں ہوا اور یہ جو ابراج گروپ کی بات ہو رہی ہے تو آلڑی بڑا کانٹروورشل گروپ بنتا جا رہا ہے کہ الیکٹرک میں کیے گئے وعدے یہ وفا نہیں کر پائے وہ بولا کہ جی ہم اپنی بجلی بھی پیدا کریں گے وہ بھی نہیں پورے کر پائے اور اس کے بعد پہ کراچی کے عوام کا حال کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں خیر جاتے جاتے آپ کو اتنا بھی بتاتے جانے کہ نئے پریزیڈنٹ جن کی اناؤگریشن سیرمنی فرائیڈے کو ہوئی ان کے خلاف بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج چل رہے ہیں خواتین اٹھی ہوئی ہیں پچاس سٹیٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑی مشکلات کا سامنے ہیں ان مشکلات کے بارے میں بھی گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے ہمارے آج کے شوز اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ ناصر